موسیقی اسلام علیکم فرینڈز امیدہ آپ سب لوگ خیرے سوں گے آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں شے کفورا ہیرن مینار اگر آپ ہی جاننا چاہتے ہیں کہ ہیرن مینار اور جانگیر کے مقبرے میں کیا تعلق ہے اور شہنچہ جانگیر کے ہیرن کا کیا نام تھا اور برسگیر میں پہلا ہیرن مینار کب اور کیوں اور کس نے تعمیر کروایا تھا اس کے بارے میں آپ کو میری پھوئی ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں سبسکرائب کریں آئیں آپ کو لے کے جلتے ہیں ہیرن مینار کی طرف سبسکرائب کریں میں ہے ہاں آپ کو جنرمینار کی سیار کرواتے ہیں آج ہاں ہاں اگر بھائی اگر بھائی ٹکڑ لے لی ہوئی ہیں آئے آپ کو اندر لکھتے ہیں ہماری آج کی کہانی بھی ایسی ہی ایک حکمران کی گھٹ گھومتی ہے جس نے محبت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو ستیوں تک یاد کی جائے گی سلطان نوردین محمد جانگیر اکبر اعظم اور مریم الزمانی کا بیٹا تھا جن کو جوتا بھائی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جوتا بھائی ہندوستان کی ریاست جے پور کے راجہ بھا کی ساب جاتی تھی جو بعد میں بادشاہ اکبر سے شادی کر کے ملکہ ہندوستان کھیلائی جانگیر کا اصل نام نوردین محمد سلیم تھا سولہ سو پانچ میں اکبر اعظم کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم نوردین کے نام سے تقنشن ہوا آپ کی والدہ کو آپ سے خاصا لگاؤ تھا آپ کے لادو پیار سے آپ کو شکو کے نام سے پکارا کرتی تھی صبح پنجاب کے شکو پورا کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا گیا ہے اسی شہر شکو پورا میں واقعہ ایک یادکار ہرن مینار کے نام سے شرط یافتا ہے یہ یادکار اسی شہنشاہ نوردین جانگیر نے بنوائی تھی شکار، جنگل میں کہری، ہرن مینار، پڑیٹیے طلاب اور شہنشاہ جانگیر نے شاہی خاندان کے افراد کے قیام کے لیے اعتمی کروائی شہنشاہ جانگیر اپنے مزاج میں حسن بسند تھا ملکہ نوردین جانگیر کے ساتھ اکثر نوردین جانگیر اس جگہ پر آیا کرتا تھا شہنشاہ جانگیر کو شکار کھلنے کا بہت شوق تھا جبکہ ملکہ دوستان کو پھولوں سے بہت محبت تھی ان دونوں کی خواہشات کی تکمیل بھی اسی شہر میں اور اسی مقام پر ہوئی شہنشاہ جہان ملکہی کے لیے ایک ہرن مینار میں پھولوں کا پاک تعمیر کروائی تھا اور شکار کھلنے بھی اسی شہر میں آیا کرتا تھا ایک دن شکار کے دوران شہنشاہ جہان کو ایک ہرن اتنا بسند آیا کہ اس نے ہرن کو پکڑ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا اور اس کا نام من سراج رکھا وہ ہرن جانگیر تریل کے سب سے خاص اور پھالتو ہرن تھا من سراج نے بھی آہستہ آہستہ جانگیر سے منحسیت اکتیار کر لی تھی ایک دن شکار کے دوران گلتی سے نور الدین جانگیر کا تیر من سراج کی گلے پر جا لگا من سراج بیٹی آنکھوں کے ساتھ جانگیر کے پاس آیا اور گود میں سر رکھ کر دم توڑ گیا اس واقعے کا جانگیر پر اتنا گہرا سر ہوا کہ کئی دنوں اور کئی راتوں کو نہ وہ سویا اور نہ ہی کچھ کھا سکا اس من سراج کی یاد میں جانگیر نے یہ ہرن مینار تعمیر کروایا جس کو ہرن مینار کے نام سے جانا جاتا ہے مینار کے طرف حسرت باغ تعمیر کروایا جس کے وسط میں ایک کشت پہلو میں چپوترہ اور اردو گرد نوا میں پانی کا عوست موجود ہے یہ جنگلے کے بالکل سامنے چپوترہ جو کہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے عوست میں پانی پہنچانے کے لئے زیر زمین پانی کا بہتری نظام بنایا گیا تھا جو کہ خاص ترتیب سے عوست تک پانی مہیا کرنا تھا عوست کو اس حسین انداز سے بنایا گیا اس کا پانی ہر چند پرند خاص طور پر ہاتھیوں کو بہ آسانی پانی مہیا کر سکے موسیقی 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 ہیرن مینار کی جائی ستر فٹ ہے اس کی یہ منزل پر کھڑکیاں نماز سراغ بنائے گئے جن میں شکار شدہ جانوروں کے سر بطور احزاز لٹکائے جاتے تھے چار منزلہ پر یہ مشتمل مینار ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اس زباکیوں کو گزرے ہوئے پانچ ستیاں بیٹھ چکی ہیں لیکن یہ مینار آج بھی اسی شان و شکر کے ساتھ کھڑا ہوا جو کئی مغلے دور میں ہوا کرتا تھا آج بھی یہ اپنی شان و شکر کے ساتھ کھڑا ہوا اور دور دور سے آنے والے سیاہوں کا منظر پیش کرتا ہے موسیقی 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 شہنشاہ جنگیر کشمیر کے سفر صرف واپسی پر میمبر کے قریب جان کی بازی ہار گیا شہنشاہ کو اپنے شہر لاہور سے گری محبت وابستہ تھی چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کو لاہور آپ کے اور ملکہ کے بسندتہ باغ باغے دلکشاں میں تفن کر دیا گیا جبکہ آپ کے بیٹے شہاہ جہان نے آپ کا مقبرہ تعمیر کروایا جس کو مقبرہ جنگیر کا نام سے جانا جاتا ہے دونوں میں شہاہ جنگیر اور مند سراج ایک دوسروں سے 45 کلومیٹر کے فاسدے پر اپنے اپنے مقبروں میں تفن ہیں امید ہے آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو کی انشاللہ نیکسٹ فلوک میں ملتے ہیں اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ